موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فہد شعباز خان آج کے پروگرام میں ہم کرائم بریٹ پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک معروف دانشور عدیب اور استاد رکٹر جہاں گیر تمیمی صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے اور آج ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا ساؤٹیشن سٹڈی سے ان کا تعلق تھا اور عرصہ چالیس بر سے جامعہ پنجاب میں وہ پڑھا رہے تھے اور آپ یقین کیجئے جو لوگ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا جنہوں نے ان سے بہت کچھ پڑھا لکھ لکھ کر کتابیں ان کے جو پورے ہیں انگوٹھوں کی پورے ان کی انگلیاں گس چکی تھیں اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم کلم کے مزدور ہیں وہ اکثر ان کے دباچے اگر آپ پڑھیں تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ نہرو کا استدلال گاندی کا استدراج اور عبور کلام ازاد کا استدلال گویا اپنا سمو لے کر رہ گئے اور عکل پر عشق غالب آ گیا یعنی پاکستان کی عملی تفسیر حاصل ہوئی اس اس لیول کے وہ استاد تھے فورن پولیسی آف انڈیا ان کی سب سے بڑی کتاب تھی فورن پولیسی آف انڈیا کے علاوہ وہ اقبالیات کے بھی ماہر تھے اور علم الادیان کے بھی ماہر تھے سکھ مسلم کلچر پر بڑی تحقیقاتی مقالعہ جات ان کی جانب سے جو ہیں وہ بھی لکھے گئے اگر آپ کسی استاد کو دیکھنا چاہتے تھے تو وہ ایک پورا مجسم پیکر تھا جس سے اساتذہ بھی تالبلم بھی اور ہر شعبہ فکر کے افراد جو ہیں وہ سیکھتے تھے پیاس بھجاتے تھے آج وہ باب جو ہے وہ بند ہو گیا ان کی کتابوں کی صورت میں وہ رہنمائی ضرور کرتے رہیں گے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو انہیں ذاتی طور پر جانتے بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا آج جدر سے بھی ہم گزرے جہاں بھی گئے ہر بندہ سوگوار تھا اور ایسا کوئی انسان موجود نہیں ہے پورے پورے پاکستان میں پورے لہور میں ہر جگہ جو انہیں قریب سے نہ جانتا ہو جو کسی نہ کسی واہ بل واسطہ یا بلا واسطہ ان سے رہنمائی حاصل نہ کرتا ہو اتنے بڑے استاد سے آج اہل لہور اور جامعہ پنجاب محروم ہو گئی اجمل جامی صاحب سینئر انکر پرسن سینئر صحافی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ براہ راست ان کے طالب علم بھی رہے اور آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جامعی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جامعی صاحب آج جو آنسوں ہیں اور جو جذبات ہیں وہ کچھ کہنے کی اجازت تو نہیں دیتے کیا جذبات ہیں آپ کے فارس صاحب آپ نے خودی لکھ دیا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا گزارش ہے کہ پیسر ڈاکٹر جہانگز دمیمی صاحب استاد اگرامی مرجہ خلائق تھے ایک دربیش شف استاد ایک کلندر مرد اور ایک بے لوس فقیر گزارش یہ ہے کہ مجھے امفل میں جب میں نے امفل کیا پنجاب انیورسٹی میں سعودیشی سٹیڈیز میں تو میں نے ان سے ریلیجن اینڈ ریجن کا سبجیکٹ اور انڈین فارن پالیسی ان سے پڑھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت سی معروضات پیش کیے وہ ایک ان کا جو کمرہ تھا وہ ایک خانکہ کی احسیت رکھتا تھا ایک لائبریری تھی جو علم کی پیاس کے طالب علم سے وہاں آ کر ان کی آبیاری ہوا کرتی تھی آپ یہ دیکھئے کہ جو اپنے پدائیے میں اپنے بیان کیا یعنی زوال سے اقبال تک جو ان کی کتاب ہے وہ مسلمانوں کی حالت اظہار پر ہے کہ کیسے زوال آیا اور پھر اقبال کیسے آیا پھر ان کی اقبال ہے کتاب ہے ان کی اقبال صاحبِ حال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کتاب لکھی کہ بریس غیر پاکوہین نے مسلم موسیقی پر کتاب لکھی کیسے محفلِ سما فقر کا دین کا سما کا خانکہ کا نظام شروع ہوا سکھوں پہ بہت سی کتاب ہے لیکن بالخصوص سکھوں کے مسلمانوں کے تعلقات انیس سو سنتالی سے پہلے جہاں تک تعلق ہے زوال سے اقبال تک تو یہ وہ کتاب ہے جس میں استاد گرامی جنابِ داکٹر تمیمی صاحب نے بیان کی ہے کہ کیسے پاکستان وجود میں آیا اب آپ کو مڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں جس سے پہلے کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئی کہ جو پچھلا الیکشن ہوا بھارت کا جس میں موڈی سرکار برسر اقتدار آئی اس الیکشن میں میں ان کے پاس بیٹھا تھا ان کے کمرے میں صرف بھارتی نقشے لگے ہوتے تھے انڈیا کے اور وہ کیونکہ انڈین سٹیڈیز کے بہت بڑے استاد سے ہماری بڑی ہم بہت بدقسمت ہے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکی ہمارا میڈیا ہمارے انٹلیکٹول حلقے تو اس میپ کے ذریعے انہوں نے الیکشن سے تین ماہ پہلے مجھے بتایا کہ موڈی جو ہے یہ آ رہا ہے ابھی موڈی کی نومینیشن نہیں ہوئی تھی اور سات منہ نے یہ بتایا کہ یہ بہت بھاری منڈٹ لے رہا ہے منڈٹ کے حساب سے انہوں نے پوری ایک ایک ہلکے کو ایک ایک کانسٹیٹینسی کو پوائنٹ اٹھ کیا ہون دی میپ اور پوائنٹ اٹھ کرنے کے بعد کہا کہ یہ صورت ہوگی موڈی کی فتح کی اور جب نتائج آئے فاشہ باسہ would you believe 95% نتائج وہی تھے جو پروفیسر ڈاکٹر جہانگر تمیمی صاحب نے پیش کیے تھے جہاں تک تعلق ان کی کتاب اقبال صاحب حال تو یقین جانیے یوں لگتا ہے جیسے الہام ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کو الہامی صورت میں انہوں نے بیان کیا اقبال کے شعر پڑھتے ہوئے اکثر ان کی آنکھوں میں آنکھ سوا جائے کرتے تھے اور سب سے بڑی بات میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو جو لاہور کے شہری ہیں ان کو بیان کروں داتا کی نگری کے رہنے والوں کو بیان کروں جب بھی حضور داتا گنج بکشیہ سرورے دکانین کا ذکر آتا تھا سرورے کائنات کا ذکر آتا تھا ڈاکٹر تمیمی صاحب کی آنکھوں میں نے ہمیشہ آنسو دیکھے اچکیاں ان کی بند ہو جاتی تھیں اور ناقابل بیان وہ سما ہوتا تھا جو بچے اپنی فی صدا نہیں کر پاتے تھے جو بچے تعلیم کا شوق رکھتے تھے لیکن نامسائد حالات کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ڈاکٹر تمیمی ان کے سر پر دفت شفقت ضرور رکھا کرتے تھے کوئی جائدہ دیں کوئی فلوٹ کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا جو کمایا ساری عمر بچوں پہ خرچ کیا بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا روٹائیڈ ہوئے تو بغیر پیسے کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا آج صبح بھی کلاس پڑھا کر آئے اپنے آفس میں بیٹھے پی ایش ڈی کے سکولرز کو پڑھایا اور ہارٹ اٹیک ہوا اور خالق کی حقیقی سے جاملے بلکہ ان کا دکھان ہو گیا جامی صاحب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ تو بڑی نشستیں چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ڈاکٹر صاحب پر اظہارے خیال کیا ناظرین یہ صورتحال یہی نہیں رکھتی ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو جاننے والے جو ہیں ان کی ہچکیاں جو ہیں وہ آج دیکھنے کا قابل دید اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک بہت بڑا خلا تھا اور جامعہ پنجاب کی تاریخ میں اس طرح کے اساتذہ کی بہت زیادہ کمی بھی ہے اور ایسے اساتذہ جو ہیں وہ انمول ہیں بلکل بھی ان کا کوئی نیمل بدل بھی نہیں ہے اس وجہ سے ان کی کتب ان کی جو تصانیف ہیں وہ ضرور جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے برحل آج کا جو ناظرین ہمارا ٹاپک ہے وہ آج ہم لاہور کے کرائم ریٹ کی بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ لاہور پولیس کو سنگین جرائم میں پندرہ ہزار آٹھ سو دس اشتہاری ملزمان مطلوب ہیں سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ کب عمل میں آئے گی سب سے بڑا سوال یہ ہے جرائم کی بڑتی شرح اشتہاری ملزمان کی کیا عظم گرفتاری تو نہیں یہ بھی اہم سوال ہے اور پچاسی تھانے پچاسی انویسٹیگیشن سینٹر اور چھ سی آئی اے سینٹر ہونے کے باوجود جرم بڑھتا جا رہا ہے ہم نے آج سال کے جو پہلے نوے دن ہیں ان کی اگر بات کرے تو سنگین جرائم میں تقریباً سولہ سو سے زائد ان کے واقعات اب تک پیش آ چکے ہیں اور ہم یہ بھی بات کریں گے آج کہ کتنے فیصد سٹریٹ کرائم کی جو شرح ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوتی ایک ایسا تاجر جو بڑا چھوٹے پہ مانے کا تاجر ہے جب وہ لوٹا جاتا ہے گن پوائنٹ پہ تو وہ ریپورٹ کروانے بھی نہیں جاتا اور اگر جاتا ہے تو اسے تھانے دار یا کانسٹیبل جو ہے وہ اسے بھیج دیتا ہے بھلا پسلا کر واپس بھیجوا دیتا ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیب باجوہ صاحب مسلم لگ نون کے سینئر رہنمہ ملک آزم صاحب ڈیپٹری جنرل سیکریٹری پنجاب پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رہنمہ بہت شکریہ نورین سیال صاحب ہمارے ساتھ پیپورس پارلٹی کے نمائندگی کریں گی اور چوری یاکوب صاحب سابق آئی جی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے فیاض ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آسیب باجو صاحب چونکہ معاملہ آپ کا ہے حکومت آپ کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ دیکھیں پچاسی تھانے ہونے کے باوجود کرائم ریٹ جو کا تو ڈاکومنٹ سرکاری عداد و شمار سکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں جی باجو صاحب دیکھیں جی یہ آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ نے بہت ایمپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ چوز کیا ہے کہ آج جو سارے چینل ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ایک ریپیٹیٹڈ پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ آپ نے نہیں کیا اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ پروگرام ہے تاکہ عوام کو جو جو عوام کے مسائل ہیں بیسک سپیشلی لاہور کے ان کو آپ نے فوکس کیا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ پندرہ ہزار آٹھ سو دس اشتہاری ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو یہ جو جو فگر ہے یہ درست ہو لیکن میں اس میں تھوڑا سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ اشتہاری ایک لفظ جو ہے نا یہ اس میں بڑا وائیڈ اس کا سکوپ ہے کچھ اشتہاری ایسے ہوتے ہیں جو آپ کیٹگری کر لیں لیکن مطلوب لوگ کر لیں نہیں آسانی کے لیے نہیں مطلوب لوگ نہیں ہیں اس طرح یہ نہیں ہے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں درج ہوتا ہے اور وہ اپیئر ہی نہیں ہوتے وہ کرمنلز ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے کئیوں کے ساتھ لیندین کے معاملات ہیں اور کئی کے ساتھ وان ایٹی ایٹ کی ایف آئی آر ہے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا چھوٹے چھوٹے بلکل معمولی جرائم ہے وہ لوگ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کی عدالت بیل منظور کرتی ہے وہ بیل بانڈ دے دیتے ہیں اور پھر واپس گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایک پراسس ہوتا ہے کہ ان کا چلان متلقہ کمپیٹنٹ کورڈ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے ان کی تعمیل ہونا ہوتی ہے پھر وہ لوگ عدل ہوتے ہیں اور اگر وہ اس جورم میں اس مقدمے میں واپس آ جائے تو شاید ان کو سو رپے آ دو سو رپے پانچ سو رپے ایک ہزار پہ فائن ہو اور وہ گھر میں چلے جائے یا وہ ان کا رادی نہ مہو چکا ہو لڑائی جگڑے کے کیس میں اور وہ ایک ہی پیشی پہ مدعی کو یا مضروب کو ساتھ لے کے عدالت میں بیان دے کے یا پرانی کمپرومائز کو پیش کر کے اکویٹٹ ہو کے گھر جا سکتے ہیں تو یہ اتنے بڑے اشتہاری پندرہ ہزار آٹھ سو دس اشتہاری ہونا اگر اتنے بڑے اشتہاری ہو اتنی زیادہ تعداد ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے اشتہاری ہے نہیں ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو بائی فرکیٹ کرنا چاہیے اس کا آسان کر لیتے ہیں آسان کر لیتے ہیں فیاض ملک صاحب سینئر کورسپونڈر ہمارے ساتھ موجود ہے ملک صاحب یہ پندرہ ہزار آٹھ سو دس اشتہاری ملزمان مطلوب ہیں پولیس کو جی بالکل فاہد میں پہلے یہ جو باجوا صاحب نے بات کی ان کی تصیح کر دوں کہ یہ جو پندرہ ہزار آٹھ سو دس اشتہاری ہیں یہ سنگین نویت کے جرائم میں لہور پولیس کو مطلوب ہیں جن میں ڈکیتی قتل رازنی اغوا برائے توان سٹریٹ کرائم کار مور سیکل چوری اور چھیننے کے ساتھ دیگر جو ایسے جرائم ہیں جن کو پولیس سنگین جرائم کی نویت میں لیتی ہے یہ ان جرائم میں ملوث اشتہاری ملزمان ہے جن کا فگر پندرہ ہزار آٹھ سو دس ہے اور اس کے ساتھ جن اشتہاریوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ اشتہاری نہیں ہوتے وہ عدالتی مفرور ہوتے ہیں ان کی ایک الیدہ کٹیگری ہوتی ہے یہ اے اور بی کٹیگری کے اشتہاری ملزمان ہیں جو کہ پولیس کو مختلف نویت کے سنگین نویت کے مقدمات میں مطلوب ہیں یہاں میں فہد یہاں آپ کو میں مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور پولیس کی جو چھے ڈویزنیں ہیں ان میں سب سے بڑی ڈویزن جو ہے سیٹی ڈویزن جو کہ بائیس تھانوں پر مشتمل ہے اس ڈویزن کو تیتی سو سات اشتہاری ملزمان مطلوب ہیں جبکہ اس ڈویزن میں ڈکیٹی چوری رازنی کار مور سیکل چوری چھیننا اور دیگر جرائم کی تین سو اناسی واردتیں ہیں جو کہ رواز سال کے نوے دنوں میں پہلے نوے دنوں میں ریپورٹ ہوئی ہیں اسی طرح مادل ٹاؤن ڈویزن جو کہ بارہ تھانوں پر مشتمل ہے اس ڈویزن کو تین ہزار تراسی اشتہاری ملزمان مطلوب ہیں اور اس ڈویزن میں دو سو بیس سنگین نویت کے جرائم ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ سدر ڈویزن جو کہ تیرہ تھانوں پر مشتمل ہے اس میں انتیس سو انتر اشتہاری اور یہاں پر سنگین جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے جو کہ چار سو چار مقدمات ریپورٹیٹ مقدمات پر مشتمل ہے جبکہ سیور لینڈ ڈویزن جو کہ گیارہ تھانوں پر مشتمل ہے اس میں پچیس سو ساٹھ اشتہاری ملزمان اور جبکہ یہاں پر ایک سو تراسی سنگین جرائم ہے اسی طرح کینڈ ڈویزن جو کہ سولہ تھانوں پر مشتمل ہے اس میں تئیس سو تئیس اشتہاری ملزمان ہے ملک صاحب میرے ساتھ رہی ہے میں شورٹ بریک ایک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک عاظم صاحب اور سیل سائبہ سے بھی جانیں گے اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی جانیں گے کہ کیا وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ پولیس کلچر ٹھیک ہو رہا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ ہوئی